ہم لوگ جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ تھے جہاں کے زیادہ تر لوگ یا تو بھیک مانگتے تھے یا پھر گڑوی بچاتے تھے میرے ماں باپ نے بھی ہمیشہ مجھے ان کاموں سے دور رکھا لیکن انسان کی مجبوری بھی انسان کو بہت کچھ کروا جاتی ہے خیر پیٹ کا اندن بجانے کے لیے انسان کو محنت کرنی ہی پڑتی ہے میرا نام نورین ہے اور میں شادیوں میں گانا بجاتی ہوں ہماری گزر پسر قسم پرسی میں ہو رہی تھی ایک روز مجھے ایک شادی میں گانا بجانے کے لیے بلایا گیا برات نے دوپیٹ دو بجے آنا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گئی پنڈال میں سب لوگ بیٹھے برات کا انتظار کر رہے تھے انہیں بوریت بھی ہو رہی تھی پھر کسی نے مجھ سے فرمائش کر دی کہ میں ان کو آرفانہ کلام سناوں میں آرفانہ کلام زیادہ سناتی تھی کیونکہ مجھے یہ کلام یاد بھی تھے چنانچہ میں نے آرفانہ کلام سنانا شروع کر دیا جس کے بول تھے کیا حالت سناوا دلدہ میں یہ کلام گڑوی بجا کر سنا رہی تھی پنڈال میں ایک وجہ تاری ہو گئی حاضر سہر زدہ ہو کر کلام سننے لگے ہر طرف سے دات تحسین کی آوازیں بھر رہی تھی یہاں تک کہ لوگوں نے مجھ پر نوٹوں کی بارش کر دی یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک برات نہیں آ گئی تھی برات کے آتے ہی سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں نے اپنا نصیب سمیٹا اور ایک طرف پیٹ گئی اسی دوران پنڈال میں برات آ گئی اور لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑھنے لگیں میں پر شوق نظروں سے دھولے کو دیکھنے لگی جو سہرہ سجائے ہاتھ میں رمال پکڑے سٹیج کی طرف جا رہا تھا وہاں موسیقی کا بھی انتظام تھا اور ناشنے والیوں کو بھی بلائیا گیا تھا کچھ دیر کے بعد موسیقی کا دور شروع ہو گیا اور ناشنے والے اپنا فن پیش کر کے لوگوں کو محضوظ کرنے لگی موسیقی کا دور ختم ہوا تو کھانا شروع ہو گیا ویٹرز بڑے بڑے لوگوں کی طرف متوجہ تھے اور انہیں کھانا پیش کر رہے تھے میں ایک طرف پیٹی تھی میرا خیال تھا کہ ویٹر مجھے بھی کھانا دے گا لیکن کسی نے میری طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا شاید میں گڑوی والی تھی اس لیے کسی کی نظر میں میری اہمیت گڑوی والے سے زیادہ نہیں تھی جب مجھے کھانا نہ دیا گیا تو میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ میرے بڑے بابا اکیلے تھے وہ بھی بکھے تھے راستے میں ایک ہوتل تھا جہاں سے میں نے کھانے پینے کا سمان خرید کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی میرا گھر کافی دور تھا سردیوں کا موسم تھا اس لیے تھنڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی آسمان پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے کچھ ہی دیر کے بعد تھنڈی ہوا چل پڑی اور ساتھ ہی بارش بھی ہونے لگی میں بھیگتی اور تھنڈ سے کامتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلتی جا رہی تھی مجھے بابا کی فکر تھی برحل میں تھنڈ میں کامتی ہوئی بالاخر اپنی جھومپڑی تک پہنچے گئی ہماری جھومپڑی دوسری جھومپڑیوں سے کچھ دور تھی جہاں میرے بابا لیٹے ہوئے تھے میری ماں فوت ہو چکی تھی اب میں اور صرف میرے بابا تھے میں جھومپڑی میں داخل ہوئی تو مجھے بابا کی سردی سے کامتی ہوئی آواز سنائی دی دراصل ہماری جھومپڑی جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی اور بارش کا پانی اندر آ رہا تھا اس طفانی بارش نے میرے بابا کو بھیگو دیا تھا اس لئے تھنڈ کی وجہ سے ان پر کپ کپی تاری تھی میں نے سمان ایک طرف رکھا اور بابا کو سنبھالا کپڑے والی چھت جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور پانی اندر ٹپک رہا تھا یہاں تک کہ جھومپڑی میں موجود ہر شئے پانی سے بھیگ چکی تھی یہاں تک کہ طفانی بارش کی وجہ سے ہلکے برتن پانی میں تہ رہے تھے اور کچھ برتن بہہ گئے تھے میں نے ایک کونے میں ترپال ڈال رکھا تھا وہاں بارش کا پانی نہیں آ رہا تھا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور ترپال کے نیچے پڑی چار پائی پر بٹھا دیا پھر میں نے کھانے والا شوپر ان کے سامنے رکھ دیا وہ صبح سے بکھے تھے برحل میں انہیں کھانا کھانے لگی وہ بڑی رغبت سے کھانا کھا رہے تھے ساتھ ہی وہ بھیگی ہونے کی وجہ سے کام بھی رہے تھے میرے بابا کے پیر زخمی تھے کیونکہ ایک روز وہ گڑے میں گر کے تھے جس کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے مکھیوں مچھروں اور چونٹیوں نے ان کے زخموں کو اور خراب کر دیا تھا میں نے دیکھا ان زخموں سے خون رس رہا تھا یہ دیکھ کر میرا دل کام پوٹھا اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسوں نکل آئے میں نے سوچا کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی اگر میں کمانے جاتی تو وہ پیچھے بابا کا خیال رکھتی لیکن ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلیت ہوتی ہے میری بہن نہیں تھی تو اس میں بھی اللہ کی مسئلیت ہی شامل تھی نورین بابا نے پکارا تو میں سوچو کہ حسار سے نکل کر بابا کو دیکھنے لگی ہاں بابا بھولو میں نے کہا بابا نے کہا کہ کیا شادی میں تو اکیلی گئی تھی یا تیری سہلی ریشم بھی تیرے ساتھ تھی میں اکیلی گئی تھی بابا وہ ایک شادی میں گئی تھی ریشم میرے بابا کی بہن کی بیٹی تھی اور اکثر ہم دونوں ہی گڑوی بچانے نکلتے تھے اسی روز بابا بولے بیٹا اس دنیا کے لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا آج کا دور بہت ظالم ہے ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے آج سگی اولاد بھی اپنے والدین کو نہیں پوچھتی مگر تم بہت اچھی ہو میری سگی بیٹی نہ ہونے کے باوجود میرا بہت خیال رکھتی ہو میرا بیٹا یا بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی اتنا خیال نہ رکھتی جتنا تم رکھتی ہو میں نے کہا بابا میں تمہاری سگی بیٹی ہی ہوں مجھے ایسا نہ کہا کرو ورنہ میں نراز ہو جاؤں گی میری بات سن کر بابا مسکراتے رہے کہتے اچھا ٹھیک ہے نہیں کہوں گا آئندہ وقت گزرتا رہا اور بابا نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ میں اس کی سگی بیٹی نہیں ہوں وہ میرے سگی ماں باپ کو بھی نہیں جانتے تھے تم اس وقت تین سال کی تھی جب تم میلے میں کھو گئی تھی اور روتی پھر رہی تھی کوئی تمہاری طرف توجہ نہیں دے رہا تھا میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا اگلے روز ہی ہم دوسری منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے اس لئے تم میرے پاس رہ گئی مجھے بابا کے ساتھ رہتے ہوئے سونہ سال ہو گئے تھے انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اپنوں کو بھی بھول گئی تھی وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی بابا کی بیوی زرینہ نے مجھے گڑوی بجانا اور گانا گانا سکھایا تھا کوئی ہنر تو ہو جس کے ذریعے کما کر پیٹ بھر سکوں میں بہت خوبصورت تھی میرا رنگ سرخلابی نئے نقش تھی کے آنکھیں سیاہ اور چھیرے پر معصومیت تھی جبکہ بستی کے دیگر لڑکیں سامنی تھی اور کئی لڑکیوں کی رنگت تو کالی سیاہ تھی مجھے دیکھ کر وہ تھنڈی آہیں بھرتی تھی بستی والے میرے کان بھرتے کہ تم بابا کی سگی بیٹی نہیں تمہارے والدین کوئی اور ہیں میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنا بچپن یاد ہی نہیں تھا میں نے ہوش سنبھالتے ہی بابا اور امہ زرینہ کو اپنے ایڈ کرٹ پایا تھا اور میں نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری تھی بابا مداری تھے وہ بندر اور بکرے کو لے کر شہر جاتے تھے ان کا ذریعہ ما شہی تھا امہ مٹی کی کھلونے بناتی گڑیا اور گڑیا کی گھر کی تعمیر کرتی جو بچوں کے علاوہ بڑے بھی بہت پسند کرتے تھے بابا چاہتے تھے کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے میرے سگی والدین سے ملوا دیں انہوں نے میرے بچپن میں میرے سگی والدین کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی تھی لیکن وہ مایوس نہیں تھے وہ پر امید تھے کہ اللہ ایک دن انہیں ضرور کامیاب کرے گا ایک دن امہ کو ایسا بخار چڑھا کی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی سوک کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی اور اس کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا آخر کار وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی ایک صبح ہم سو کر اٹھے تو امہ خاموشی سے لیٹی تھی مگر وہ اس جہاں میں نہیں تھی وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی وہ بہت اچھی خاتون تھی مجھے ماں جیسا پیار دیا پالا پوسا میں اکثر رات کو سوتی تھی تو امہ کو بہت یاد کرتی تھی یہاں تک کہ میں نیند میں امہ امہ پکارتی رہتی تھی امہ کو فوت ہوئے جب دو ماں ہو گئے اور فاقی ہونے لگے تو میں نے گڑوی پکڑ لی اور براتوں میں جا کر گانا گانے لگی جب گانا گا رہی ہوتی تو مجھے یوں لگتا جیسے میرا دل اندر سے جل رہا ہے اصل میں گڑوی والیوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے عورت خوا کسی بھی قبیلے یا ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہو وہ اپنے گھر میں ہی سچتی ہے ہم جیسیوں کو کوئی عزت کی نکاح سے نہیں دیکھتا میری آواز میں جو درد تھا اس نے مجھے بہت جلد مقبول کر دیا مجھے بہت شورت ملنے لگی مجھے تقریبات میں بھلایا جانے لگا میں جس تقریب میں یا برات میں جاتی تھی تو بند سمر کر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی بے پردہ ہوتی تھی میں اپنے ایڈ کی اچھی طرح چادر لپیٹ کر جاتی تھی میں بڑے درد کے ساتھ آرفانہ کلام گاتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے دوسری گڑوی والیوں کی نسبت بہت کم پیسے ملتے تھے اس کی دوسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ دوسری گڑوی والیوں کی طرح اپنے جسم کی نمائش بھی میں نہیں کرتی تھی اپنے آپ کو امیرزادوں کی دست درازی سے محفوظ رکھتی تھی کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ جو گڑوی والیاں شیشی کی طرح اپنے جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی انہیں نہ صرف امیرزادے یا دوسرے لڑکے چھیڑتے تھے بلکہ آواز بھی کستے تھے یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے جبکہ میں ان سب سے محفوظ تھی یہ سب میرے اللہ کی طرف سے تھا میں اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی اس لیے میں غلیظ نظروں سے محفوظ تھی کئی بار میں نے گانا بجانے کی ہنر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کئی بار با عزت ذریعہ روزگار کے لیے معاشرے کو صدارنے کے ٹھیکے داروں سے مدد چاہی لیکن ہر کوئی میری عزت اور میرے پیچھے تھا وہ مجھے تانے دیتے تھے کہ تم تو گانے والی ہو تم کیا کام کر سکتی ہو وہ مجھ سے گندی باتیں کرتے تھے یہاں تک کہ امیرزادے مجھے ایک رات کے بدلے اتنی دولت کی پیشکش کرتے جو میری ساری زندگی کے لیے کافی ہوتی کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے گھر کی زینت بن کر زندگی گزارو کئی بار میری پاک دامنی پر ہار ڈالا گیا لیکن میں نے خود کو بچا لیا اور دولت کی خاطر یہ گناہ علوت سودا نہ کیا اس کے باوجود میرے پاس پارسا لڑکی ہونے کا ثبوت نہیں تھا لوگ کہتے تھے کہ گڑوی والے کیسے نیک ہو سکتے ہیں ان کو کوئی بھی عباش پیستے کا لالش دے دے تو وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا ایک صبح جب میں سو کر اٹھی تو سب کچھ بدل چکا تھا پوری بستی میں شور مچ گیا تھا کہ وہاں پولیس آ گئی ہے اور بابا کی تلاش میں ہے کسی نے پولیس کو مخبری کر دی تھی کہ میرے بابا نے کئی سال پہلے ایک بچی کو اغوا کیا تھا پولیس نے ہماری جھوپڑی میں دھاوا بول دیا بابا تو پولیس والوں کو دے کر گھبرا گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے پولیس والے کی رنگت ساملی تھی اور اس کی موچھے کافی گھنی تھی اس نے کرخت لہجے میں بابا سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے جس کو تم نے ایک میلے سے اغوا کیا تھا بابا نے پولیس والے کو لاکھ سفائیاں دیں کہ اس نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا تھا یہ جھوٹ ہے لیکن پولیس والا کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا پولیس والا خوبصورت اور باروب شخصیت کا مالک تھا وہ مجھے اچھا لگا لیکن جب وہ میرے بابا کو ڈانٹ رہا تھا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا بابا ہاتھ جوڑے مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی بچے کو اغوا نہیں کیا کسی نے مجھے پھسانے کی کوشش کی ہے لیکن پولیس والا نہیں مان رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ بابا کو کچھا ہی چبا جاتا اس دوران ہماری جھوپڑی میں بستی کے اور لوگ بھی آ گئے تھے چاچا دینوں نے گواہی دے کہ بابا نے کسی بچے کو اغوا نہیں کیا تھا وہ بچی میلے میں کھو گئی تھی اور روتی پھر رہی تھی بابا اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے اگلے روز ہم سب نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پڑاؤ ڈال لیا تھا اس لیے بچی بابا کے پاس رہ گئی تھی بابا نے اس دوران بچی کے اصل والدین کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن اس کے اصل والدین نہیں مل سکے پولیس والے نے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے تو دینوں بابا نے میری طرف اشارہ کیا پولیس والے نے پہلے مجھے دیکھا اور پھر وہ میری طرف بڑھا میں سہم گئی اور پیچھے ہٹی ہی تھی کہ اس نے میری کلائی پکڑ دی میری کلائی میں چوڑیاں تھیں جیسے ہی پولیس والے نے میری کلائی پکڑی تو چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کلائی پر کالا نشان واضح ہو گیا یہ وہ نشان تھا جو میری کلائی پر پیدائشی تھا وہ نشان دیکھتے ہی پولیس افسر چونک پڑا اور بڑے غور سے وہ نشان دیکھنے لگا میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ نشان کیوں دیکھ رہا ہے اس نے پوچھا کہ تمہاری کلائی پر یہ نشان کیسے آیا میں نے بتایا کہ یہ پیدائشی نشان ہے میں نے دیکھا کہ پولیس افسر کی آنکھیں بھرائیں اور اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا میں اس صورتحال پر دنگ تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جب پولیس افسر نے وہ کہا جو میں سننے کو ترسی تھی بلکتی تھی تو شدت غم سے میری آنکھیں بھی چھلک پڑیں پولیس افسر نے کہا کہ تم میری وہ گمشدہ بہن ہو جس کی تلاش میں ہم کئی سالوں سے مارے مارے پھر رہے ہیں میں نے تمہیں تمہاری کلائی کی نشان سے پہچان لیا ہے جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہاری کلائی پر یہ نشان تھا میں حیرت سے اس پولیس افسر کا مو تک رہی تھی میں آنکھیں چپکانا تک بھول گئی تھی مجھے اپنی سماتوں پر یقین نہیں آرہا تھا سب لوگ حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں خوش ہوں یا اداس ہوں میں نے بابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی عشق بری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے میرے بھائی کا نام علیاز تھا اور وہ مجھ سے دس سال بڑا تھا وہ مزید کہہ رہا تھا کہ رہیلا جب تم گم ہو گئی تھی تو تم اس وقت تین سال کی تھی میں نے تمہیں بستی بستی شہر شہر ڈھونڈا ہے ابو اور امی تمہارے غم میں اس دنیا سے جا چکے ہیں تم ابو کے ساتھ میلا دیکھنے گئی تھی ابو تمہیں نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن تم نے زد کی اس لئے ابو تمہیں میلے میں لے کر گئے اس روز میں بھی ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن میرا پیپر تھا اس لئے میں نہ جا سکا تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی اس لئے ابو تمہیں ایک جگہ کھڑا کر کے چیز لینے چلے گئے جب وہ واپس آئے تو تم وہاں موجود نہیں تھی ابو نے تمہیں وہاں بہت تلاش کیا میلے کا ایک ایک کونہ چھان مارا لیکن تم نہیں ملی ابو نا امید ہو کر واپس آ گئے جب امی کو پتا چلا تو وہ غم اور دکھ سے فرش پر گر گئیں اور اللہ کے پاس چلی گئیں میں جب سے پولس میں بھرتی ہوا ہوں میں تمہاری تلاش میں بھٹک رہا ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوا مجھے اللہ سے پوری امید تھی کہ تم مجھے مل جاؤ گی ابو تمہاری جدائی میں رو رو کر اپنی بنائی کھو بیٹھے تھے اور آخر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اس مداری نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہے اس کی وجہ سے ہم انگاروں پر لوٹتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہر قسم کی اسائشیں اور سہولتے ہونے کے باوجود تم اس غلیظ محول میں رہنے پر مجبور ہو چلو اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا میں دنگ نظروں سے پولیس افسر کی باتیں سن رہی تھی میں حران نظروں سے کبھی اس پولیس والے کو دو اور کبھی اپنے بابا کو دیکھتی بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے علیہاص بھائی نے مجھ سے میرے ماضی کے محوالے سے کئی سوالات کیے لیکن مجھے اپنا بچپن یاد نہیں تھا اس لئے میں کوئی جواب نہیں دے پائی بستی والوں نے بھی بابا پر مجھے اغواہ کرنے اور ان کو بے اولاد ہونے کی تصدیق کر دی تھی جس کی وجہ سے پولیس افسر بہت زیادہ غصے میں تھے برحل وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن جب بستی والوں نے مجھے اغواہ کرنے کی تصدیق کر دی تو پھر باقی پیچھے کیا بچتا تھا اگر بستی والے یہ گواہی دے دیتے کہ میں میلے میں گم ہو گئی تھی اور بابا مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے مجھے میرے اصل والدین کے حوالے کرنے کے لیے انہیں بہت تلاش کیا تھا تو شاید یہ معاملہ الٹ ہوتا سب کچھ بابا کے خلاف جا رہا تھا اس لیے میں چپ چپ علیاز بھائی کے ہمراہ ہو گئی جاتے ہوئے میں نے بابا کی طرف دیکھا تو وہ غمگین اور آنسو بھرین آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے میرے دل کو کچھ ہوا اور میں بھاگ کر ان کی طرف بڑھی ان سے لپٹ کر میں بے تہاشہ رونے لگی ایک طرف روشن مستقبل میرا منتظر تھا اور دوسری طرف میری روز و شب تھے جو میں نے بابا کے ساتھ گزارے تھے وہ ایسی یادیں تھی جنہیں میں کبھی بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتی تھی اسلام امہ کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے انہوں نے بڑی اپنایت اور محبت سے کہا تھا کہ نورین بیٹا میرے مرنے کے بعد اپنے بابا کا بہت خیال رکھنا اپنے بابا کو کبھی دکھ نہ دینا ورنہ میری روح تڑپتی رہے گی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا جاتی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے زید کی تو الیاز بھائیہ بابا پر کوئی بھی کیس کر سکتے ہیں اس لئے اچانک میرے ذہن میں یہ ایک خیال آیا میں نے الیاز بھائیہ کی طرف دیکھا اور کہا بھائیہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں لیکن آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ انہیں کچھ مت کہیے گا انہوں نے کبھی مجھ پر ظلم نہیں کیا مجھے بیٹھیوں کی طرح بہت پیار دیا میرا مان رکھا مجھے ہر خوشی مہیا کی انہوں نے آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا تھا جب میرا کوئی وارث نہیں ملا تو یہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے مجھے اپنی بیٹی بنایا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بابا نے مجھے سنبھالا تھا اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے آج میں کہاں اور کس حال میں ہوتی دنیا میں اگر بڑے لوگ موجود ہیں تو اچھے بھی ہیں اور بابا ان اچھے لوگوں میں شامل ہیں میری تقدیر میں میرا گم ہونا اور بابا سے ملنا لکھا تھا آپ ان پر غصہ مت ہوں یہ بھی میرے باب کی طرح ہے بے شک سگے نہیں ہیں لیکن سگوں سے بھی کم نہیں ہیں میں اکیلی نہیں جانا چاہتی میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں میری لمبی چوڑی تقریر پر بستی کہ سب لوگوں کو گویا سام سونگیا ہو سب خاموش تھے یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو اس دوران بابا کی سسکیں سنائی دیں اگلے ہی لمبے وہ فرش پر گر گئے ہم تیزی سے ان کی طرف لپکے بابا میں کہتی ہوئی ان کو سنبھالنے نہ کی بابا نے عشق بار آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا میری بیٹی جب تو بچی تھی نہ سمجھ تھی میں نے تمہیں پالا پوسا تمہاری حفاظت کی دنیا کی گرموں سرد سے بچایا اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اب جبکہ تمہارے اصل وارث آ گئے ہیں اس لئے میری فکر چھوڑو اور ان کے ساتھ چلی جاؤ میں نے ان کار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں بابا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی آپ اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ لیکن بابا میرے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے میں ان کی منتے تڑھلے کر رہی تھی وہ کسی طرح میرے ساتھ جانے پر راضی ہو جائیں مجھے ان کے بغیر اپنی خوشیاں ادھوری لگتی تھی کاش وہ میرے ساتھ چلنے پر امادہ ہو جاتے لیکن وہ میرے ساتھ تو نہ گئے البتہ ان کی روح اسی وقت پرواز کر گئی وہ شاید میری جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جاملے تھے بابا کے یوں چھوڑ جانے پر میں بہت روئی اس موقع پر علیاز بھائیہ نے مجھے تسلی دی اور مجھے اپنے سینے سے لگایا بابا کی تدفین تک میں اور علیاز بھائیہ وہیں رہے انہیں سپردے خاک کرنے کے بعد میں علیاز بھائی کے ساتھ ان کے شاندار گھر میں آگئی وہ شادی شدہ اور دو بچوں کے باپ تھے بابی بھی بہت اچھی تھی انہوں نے مجھے بہت پیار دیا دکھ تکلیف یا تانہ نہ دیا بچے بھی مجھے پھپو پھپو کہہ کر چہک گئے دن گزرتے رہے اور میں بابا کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی بعض اوقات ہماری چھوٹی سی گلتی ساری زندگی کا روپ بن جاتی ہے ایسے بہت سے واقعات ہیں جب بچے رش والی جگہ پر گم ہو جاتے ہیں سو میں سے دو پرسنٹ ہی بچے والدین کو ملتے ہیں اور باقی جہنم سے بھی بتر زندگی گزارتے ہیں اللہ پاک سب بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین